اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ لگ آ چکے ہیں تو دیکھ لیجیے کتنی پشکوار جو ہے یہاں کی ہوا ہے حریالی ہے یہاں کی ماہول ہے موسم ہے یہ نریل کے درد ہے یہاں پہ پھر جو ہے وضو کے لئے ہے یہ جو درگہ ہے اس کو جین پوٹی اورن کی درگہ کہا جاتا ہے یہاں پہ شاندہ کافی اچھا بیچ بھی ہے اس کا بھی آپ لوگوں کو ویو کور کراؤں گا یہاں پہ میں آیا نہیں ہوں یہاں پہ جو ہے ایک مزار مبارک ہے اس کی بھی زیادت کروا دیتا ہوں میں آپ کو مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے بہت کیونکہ میں بھی خود پہلی بار آیا ہوں دوستو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مزید ہے نماز کے لئے احتمام کیا گیا ہے یہ سائیڈ میں آپ کی پارکنگ رہا آئے گی اور یہ جو ولی ہے ان کی جو نام ہے حضرت سید جلال شاہ قادر و حضرت اللہ علیہ سری جسے آپ اندر آتے ہو یہاں پہ بیٹھنے آگرہ کے لئے آپ کو احتمام کیا گیا ہے عورتوں کو درگا کے اندر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہے اور یہ بھائی جو ہے آپ کا نام کیا ہے تاریخ بھائی جی یہ تاریخ بھائی یہ جو کے کمیٹی کے ایک میمبر ہے خیال اچھا درگا کے مئمبر نہیں ہے بڑ یہاں کے جو رہواسی ہے اور ان کے رہواسی ہے اس سے مینے جوہاں جو ہے جو ہے اجازت لے گی ہے ویڈیو بنانے کے لئے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں یہاں پہ جو لوگ چڑھانا چاہتے ہیں وہ لوگ یہاں سے چڑھا سکتے ہیں جو خدمت گزار ہے ان کے لئے روم ہے یہاں پر یہاں پہ وضوح کے لئے بنایا گیا ہے جو لوگ وضوح کرنا چاہتے ہیں سجرہ ہے کئی سے آئے آپ اور اس درگا کا جو انہوں نے ہے بتایا ہے کہ یہ سجرہ ہے یہ حضرت یہاں پہ کس طرح سے آئے تو آپ لوگوں پڑھ سکتے ہیں ہمیں اس کی ایک جو پکچر ہے وہ بھی پوسٹ کر دوں گا انشاءاللہ کافی شاندار مزار ہے پیر سید شاہ مکم شاہ بابا سید جلال الدین شاہ بابا دیکھیں کافی پرانی مزار ہے کافی شاندار جو ہے مزار جو زارہ ہی نہ کہے یہاں پہ اپنی مراد میں بانتا ہے اس لاغے کے ذریعہ جن پر چھراغ چلانے کا کام آتا ہے چھراغ چلانے کا کام آتا ہے یہ درگاہ پہ جو ہمارے مزار فہاب ہے بڑی تاریک ہی درگاہ ہے بھائیکو میں ڈسٹرم نہیں کروں گا یہ جن پیٹی اوران کی درگاہ ہے اوران گاؤں میں اسلام علیکم میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں آپ بھی اس درگاہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہو گے کہ پیویر والی صاحب کہاں سے آئے کیسے آئے کیونکہ میں نے شجرے کا آلڈی فوٹو لے لیا ہوں بٹ جو لوگ یہ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پر ان لوگوں کے جانتے ہیں کے لئے آپ کچھ بتانا چاہو گے اس درگاہ کے بارے میں اس درگاہ کی خاصیت یہاں کے ولی کی کرامتوں کے بارے میں کچھ امام صاحب سے پوچھو گے تو امام صاحب اب بہر کے آئے نماز پر لے نماز پر لے بہر کے آئے نماز پر لے بہت 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 شکر دلکل کو بزانے کے لئے بہت بہت شکریہ تیج جو کافی خوبصورت جو ہے گمبت ہے اس کے نیچے جو ہے جنور بھی لگا ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہو کتنی پیادی مزار ہے آئیے اس مزار پر اگر آپ درگاؤں پر جانا پسند کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے ضرور دیکھئے اور سب اپنے چاہنے والوں کو بھی اس مزار کی زیارت کروائی ہے جی جی میں وہ بتا دیا ہوں گا تو انشاءاللہ کچھ ویڈیوز میں کور کرے گے ہم لوگ جو لوگ آتے ہیں مرادے ہوتی ہے اور یہ نگارہ ہے یہاں پر جب سندل کا سلامی وغیرہ ہوتی ہے اس وقت یہ نگارہ بجایا جاتا ہے ہاں کو فوکے دکھاتا ہوں گا تاریخ چچا اور یہاں پر باق اداد بگ سکتے ہیں اپنے چوہے سی سی سیٹی کیامرے کا بھی ہے تاکہ کچھ سیفٹی سیکیورٹی کے بارے لے کچھ ایشو نہ ہو یہاں سے پورا کنٹرول کیا جاتا ہے یہ بھی کافی اچھی بات ہے سیفٹی کے لحاظ سے یہاں پر تو اس کی جب اگر میری امام صاحب سے بات ہوتی ہے یہاں کے جو خاص جو خدمت گزار ہے تو انشاءاللہ اس درگا کے بارے میں اور بھی تفسیر سے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر گئے گا اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ لوگوں سے درکاوست ہے اس ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور یہاں پر آکے اس حسین منظر کا لطف اٹھانا نہ بھول دیو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ